چہیرین والس جب پر رہتا ہٹائے کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہو تصمیہ اور تحمیت ہر کام سے پہلے ہر کام ادھورا ہے اس کام سے پہلے کرتے ہیں جو بھی کام خدا کے نام سے پہلے ہوتے ہیں بہی ناکام انجام سے پہلے اس لئے الحمدللہ الحمدللہ مقفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما برعمتی و ابی کا فحدث صدق اللہ مولانا العظیم و بلگنا رسول غل نبی القریم و نحنو علی ذالک لامین الشاہیدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین میں بڑورا کے اور اطراف کے گاؤں کے تمام حسینی غلاموں سے موتبانہ گزارش کر رہا ہوں اگر میری آواز آپ کے پردائے سما تک پہنچ رہی ہے تو مہربانی فرمائیں بہت تیزی کے ساتھ ذکر امام حسین کی تشریف لائیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جل اجل تشریف لائیں جو میرے بھائی روڈ پہ سامنے کھڑے ہیں یہ سب مجھ سے بڑے ہیں میں بڑی محبت کے ساتھ آپ یہ مسمجھے گا جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو لوگ اچھے نہیں ہیں جو آنے والے ہیں وہ اچھی ہوں گے میں آپ کو بتا دوں اس وقت آپ کی مسجد سے اچھا کوئی تین کا کام نہیں کر رہا ہے آپ کے مسجد کے آئین میں اکرام میں میں نور پہ تشریف فرما ہے میں تمام بڑو را کے زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ حضرات اور محبتوں کے ساتھ تشریف لائیں یہ سچ ہے کہ وہ چہرہ نہیں رکھتا یہ سچ ہے کہ وہ چہرہ نہیں رکھتا آئینے سے مٹنے کی تمنڈہ نہیں رکھتا میں اس کا کوئی کام بھی کرتا نہیں ہوں لیکن وہ خدا کے مجھ کو بھوکا نہیں رکھتا آئینے حضرات کو سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ انتہائی محبت و اطران کے ساتھ آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں آلد کے مالی کو مختار ہم گریبوں کے گنگوسار سیدے ابرارو اخیار شہنشاہ دی وقار بلشنِ غستی کے افرین فصلِ بہار انیسے بے قسا فقرِ رسولہ نادشِ غردو جہا شہنشاہی عربو بعجب سرکارِ دو علم جنابِ احمدِ مجتبہ روحی فیدہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارکے مقدسہ میں درہ محبتوں کے ساتھ رودِ پاک کا تحفہ پیش کر لیں پڑے بابا سے بلد اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنِ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے میں مبارک بات پیش کروں گا تمامی عراقینِ کمیٹی کو جو نوجوان کمیٹی ہے میں نے دیکھا جن کی عمر تقریباً پچیس سال سے زیادہ نہیں ہے جن کی میری مجھ سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ یہ سب پچیس سے نیچے والے ہیں میں نے ان کے جوش کے دیکھا میرے دل نے عطا کرائی سے دعا کی میں پھر دعا کرتا ہوں مولا سرکار امام حسین کے صدقے میں یہ غلام حسین کی جو کمیٹی ہے مولا عبد حبیب کے صدقے میں تمام آفت بلائیات سے محفوظ و معمود فرمائے مولا اس نوجوان کمیٹی کی ہن نیک جائز تمندہ کو پورا فرمائے الحمدللہ پورے گاؤں نے اس جلسے میں تابن پیش کیا ہے مولا تمام تابن کو اپنی بارگئی مقدس میں قبول فرمائے اللہ چاہتا ہے ایسی محفوظ کو قبول فرماتا ہے یقینا دوستو اللہ رب العزت حاکم الحاکمین ہے اللہ خالق کے کائنات ہے اللہ چاہے تو ایک ذرنے کو آفتاب بنا دے اللہ چاہے تو ادنے کو آدنا کو آلہ بنا دے اللہ چاہے تو ایک قطرے کو سمندر بنا دے یقینا دوستو تبھی تو شاہد نے کہا ہے کہ سمندر میں ملا دیتا ہے مسعط بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے اور گناہگاروں کی سفنے ادا کھڑا کرتا ہے زاہد کو گناہگاروں کو ایک پل میں ہدایت بخش دیتا ہے گناہگاروں کو ایک پل میں ہدایت بخش دیتا ہے میں تمام یہ پڑھورا کی زندہ دل مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں یقین جانئے جو آج ہم اور آپ جس کی محفیل میں بیٹھے ہیں یہ کوئی آنگ شخصیت نہیں ہے اگر ان کے بیکگراؤنڈ کے طرف کو جاتے ہیں تو ان کا نانا کی طرف کو جاتے ہیں تو ان کا نانا تمام کائنات کا مالی کو مختار ہے سبحان اللہ جب ان کی ماں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی اورٹوں کی سردارہ ہیں جب ان کے باجات حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی تمام اولیاء اکرام کے سردار ہے جب ان کے بھائی حضرت حسن کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے یقین ڈالیے سوچئے اور سمجھئے اپنے دماغ پر ذرا زور ڈالیے اور اس بات پر ریسرچ کیجئے کہ جس کا بینگ رونڈ اتنا اچھا اتنا عالی ہو تو اس حسین کی کون بات مثال پیش کر سکتا ہے تو میں بڑورا کے زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ تو ہمیں حضرت سے میرے ملدوانہ گزارش ہے یہ ذکرِ رسول ہے یہ ذکرِ رسول ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے سرکارِ امام حسین کی محفل ہے میں بڑورا کے زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ تشریف لائیں اب آئیے اس محفل کا آگاز میں اللہ رب العزت کو اس کلام سے کرنا جا رہا ہوں جس کا سننا عبادت ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے جس کا جھونا عبادت ہے آئیے یہاں کی فضاء خوشکبار رکھنے کے لیے یہاں کے موسم میں بہر رانے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کتابِ کلام اللہ سے اس محفل کا آگاز کرتے ہیں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں تعلی قرآن حضرت حافظ و قاری ساجد رضا صاحب کی بلا سے تشریف لائیں اور اپنی بہتر انداز سے تلاوت کے کلام اللہ فرما کر اس محفل کا آگاز فرمائیں آئیے ذرا محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں نارئی تکبیر نارئی رسالت نارئی غوصیت مسلقِ آلہ حضرت ذکرِ شہیدی آزم کون فریس سر زمینِ بڑھورا نارئی تکبیر کلامِ مجید ہے کتنا قدیم رب کا کلامِ مجید ہے لیکن پڑھو تو لگتا ہے بلکل جدید ہے ماشاءاللہ بڑے بہتر انداز میں تلاوتِ کلام اللہ فرما رہی تھے میرے اور آپ کے سر کے تاج ماشاءاللہ بلکل صحیح ہوگی آپ کو اللہ خوب برکتی عطا فرمائیں حضرتِ حافظ و قاری ساجد رضا صحیح قبلہ ابھی مجھے خبر ہوئی ہے کہ شہید شاید خطابت حضرتِ اللہ مفتی عمران حنفی صحیح قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے وہی پر شارینِ سنت بھائی فائی مختر صحیح قبلہ برینوی یہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور ہمارے علاقے کی شان شہید شاید رنوک بھائی عثمان رضا حارونی بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں مہینبر سنہ خاری مصطفی محترم ناصر سبحانی صحیح قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہے میں بڑورا کی زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ حضرات درہاں محبتوں کے ساتھ ذکرِ امام حسین میں تشریف لائیں عراقینِ کمیٹی بڑی محنتیں بڑی اپنے وقتی کی قربانی پیش کرنے کے بعد ایسے جلسوں کو سجاتی ہے اور عباب کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہی رہتے ہیں حضرات ایک ایک پیسہ اکھٹا کرنے کے بعد یہ جلسہ وجود میں آتا ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ چندہ کاہے کر رہے ہو یہ جلسہ کس لیے کر رہے ہو کچھ لوگ تو اپنے دروازے سے بھگا دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے دروازے سے چھڑک لیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے کر رہے ہو لیکن یہ رہا کنے کمیٹی کی ہمتیں ہیں میں انہیں دعا دیتا ہوں یعنی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے تو اس کے راستے میں روڑا لوگ ضرور سامنے آتا ہے روڑا ضرور ڈال دیا کرتے ہیں چاہے وہ مسید کا امام ہو جب اچھا کام کرتا ہے تب ہی مقتدی اس کو نکال دیا کرتے ہیں اگر امام نے سود پہ بول دیا امام نے پیاس پہ بول دیا بس امام کا بہی سے بائی کارٹ شروع ہو گیا امام نے ٹیلی ویزن یا نجوے پہ بول دیا تو بہی سے امام کو لوگ گھرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں میں عراقین کمیٹری سے کہوں گا کہ جتنے لوگ تمہارے پیچھے پڑتے رہے اتنا ہی تم امام حسین کے جیسے کو منانا اور اس نیت کے ساتھ منانا کہ تمہیں بڑورا کا کسی انسان کو راضی نہیں کرنا ہے بلکہ کربلا والے امام حسین کو راضی کرنا ہے اور کربلا والا امام حسین راضی ہو گیا تو مدینے والا ہم سے آقا راضی ہو جائے گا اور مدینے والا آقا ہم سے راضی ہو گیا تو پربردگارِ عالم ہم سے خوش ہو جائے گا سبحان اللہ تو حضرات میں تمام ہی بڑورا کے زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ حضرات راتیزی کے ساتھ تشریف لائیں ہمارے بہار سے مہمار جو کوئی سو کلومیٹر کوئی تیرے سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آپ کی گاؤں میں تشریف فرما ہو چکا ہے لیکن آپ ابھی بھی اپنے گھروں میں شہش و پندے ہو کہ آپ جائیں کہ تب جائیں کوئی اچھا آئے تب جائیں لیکن میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو انسان پہلے آتا ہے اس کے نامائے آمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں جو جتنا وقت دیا کرتا ہے اس کے نامائے آمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایمام حسین کے نام پہ ترم بحبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے بھائی نوجوان سب یہ نوجوان کھڑے گئے یہ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بہت تیزی کے ساتھ آجا بھائی لوگو آجا جب اچھے باتوں کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ پیچھے کو بھاگتے ہیں اور ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے جلسے والا کوئی دیکھ نہ سکے میں ایمام حسین کا واسطے دیتا ہوں اگر باقی آپ لوگ سرکار ایمام حسین کے جلسے کو سننے کیلئے آئے ہیں تو قائد قرینی سے سننا یہ کسی کی نیتہ کی محفی نہیں ہے یا کوئی ابھی نیتہ نہیں آئے گا یا کوئی نیتہ نہیں آئے گا بلکہ یہ محفی سرکار ایمام حسین کی ہے یہاں پہ کوئی رانیتی نہیں صرف ایمام حسین کی ذات کا تذکرہ ہوگا نبی پاک رسلا تو وہ تسلیم کی ذات کا تذکرہ ہوگا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی جائے گی تو میں تمام ہی گاؤں و بڑورا کے زندہ دن لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ درہ محفتوں کے ساتھ تشریف لائیں ایک بطرہ تربی کہہ دیں سبحان اللہ اور محفتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور محفتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے ارے زندگی ہوگی مزے دار مدینے چلیے یقیناً دوستو جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان سے پھوچھیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کتنی نعمتوں سے نواز دیا کرتا ہے ان کی پوری زندگی کی پتل جایا کرتی ہے تب ہی تو شاید نے کہا ہے کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے کیجئے عشق کا اظہار مدینے چلیے زندگی ہوگی مزے دار مدینے چلیے کیا کہا آپ نے بیماری نہیں جاتی پھر نہ ہوگئے کبھی بیمار مدینے چلیے پھر نہ ہوگئے کبھی بیمار مدینے چلیے میں آپ سے گزارش کروں گا چوبیس گھنٹے ہم بہت باتیں بہت کرتے ہیں آپ بھی بندس والے ہو کام کاج والے ہو میں بھی کام کرتا ہوں امام صاحب بھی اپنا اپنا طریقے سے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اور آپ کا خدا نے توفیق دی سرکار امام حسین کے صدقے سے اس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہو گئے ہیں تو لیلہ میں خدا کا باستہ دیتا ہوں آپ بات قطعی نہ کریں ایک بوسرے کار میں گھس بس نہ کریں محفتوں کے ساتھ بلکل قائد کرینے کے ساتھ باعدہ مولتب ہو کر سرکار امام حسین کی محفل میں بیٹھیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں جب ہمارا سرکار ایک وصی آزم جب بغداد کا دولہ زندہ ہے عجمیر کا دولہ زندہ ہے پلبین شریف کا دولہ زندہ ہے پلبین شریف کا عاشق رسول زندہ ہے تو یہ ہم سب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام حسین بھی زندہ ہے جب امام حسین زندہ ہے تو ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا کونسا دیوانہ کس پوزیشن میں بیٹھا ہے کونسا میرا دیوانہ کس نیت کے ساتھ بیٹھا ہے خلوص میں نیت رکھئے اور محفتوں کے ساتھ کہئے سبحان اللہ اب آئیے میں ناتی ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم حافظ و قاری جناب محمد رئیس احمد صاحب قبلہ خطب امام محمد رولہ مسجد آئیے درہاں محفتوں کے ساتھ استقبال کر لیجئے نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نعرہی غلصیت مسلقِ عالی حضرت ذکرِ شہیدِ آزم سرزمینِ بڑھورا نعرہی تکبیر